میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں تیاری کریں ہاں انہوں نے ہر قسم کا پریشر ڈالنے آدھیا پہ جو انہوں نے ماضی میں کیا ہے اور انہوں نے ہر قسم کی کوشش کرنی ہے کہ پاکستان کا آئین جو واضح طریقے سے کہتا ہے کہ نوے دن کے آگے الیکشن نہیں جا سکتی نوے دن کے بعد یہ دو کیر ٹکر گورنمنٹس ان کے اوپر وائلیشن ہوگی آئین کی ان کے اوپر یہ بالکل ان کا جو ان کا جو نوے دن کے بعد نوے دنوں کے بعد ایک دن کے بعد یہ حکومتیں غیر آئین ہی ہو جائیں گے ان کے کوئی آرڈلز نہیں سننے چاہیے کسی بھی بیوروکریٹس کو کسی پولیس والے کو کیونکہ قانون ان کو آئین ان کو اجازت نہیں دیتا تو جو اس ملک کی میں قوم کو صرف آج سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی عدلیہ کے ساتھ ہم نے کھڑے ہونا ہے ان کو ہماری ضرورت پڑے گی کیونکہ ابھی سے ہی ان کے خلاف سٹیٹ پر سانی شروع ہو گئی ہے ان کو پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے جبکہ آئین واضح ہے اس کے باوجود یہ کہنا یہ کوشش کر رہے ہیں اور یہ جو دو مافیا فیملیز اس ملک پر مسلط ہوئی ہیں یہ سارا وقت ان کا یہ نہیں کہتی ہیں ان کو شرم بھی نہیں آتی یہ کہتے ہوئے یہ اصل میں یہ کہتے ہیں کہ ہم قانون سے اوپر ہیں نواز شریف کہتے ہیں میرے سے بڑا ظلم ہوا ہے مجھے نکالا گیا ہے ڈیڑھ سال اس کے اوپر تفتیش کی گئی سپریم کورٹ اس کے بعد جی آئی ٹی اس کے بعد ثابت ہوا ہے اس کی کرپشن کا کہ چار لندن میں بڑے بڑے فلیٹ جو پینما کے انکشاف میں سامنے آئے تھے جو کسی ہم نے نہیں نکالے انٹرنیشنلی ان کو اللہ کی پکڑ تھی ان کے فلیٹ سامنے آگئے جو ہمیشہ کہتے تھے ہمارے ہیں یہ ماننے پڑے ہمارے ہیں اور عدالت میں بتائی نہیں سکے کہ پیسہ کدھر سے آیا تو اس کے بعد جب عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ کیا تو یہ یہ نہیں کہ ابھی تک ثابت نہیں کر سکے کہ کدھر سے کدھر سے مانی ٹریل گئی اس ملک سے پیشار پھلا دیں ہم کر سکتے ہیں سب سے زیادہ سٹریٹ پاور ہمارے پاس ہے لیکن ملک یہ برداشت نہیں کر سکتا اس لیے یہ پرمند طریقے کا اتجاج ہے جیل بھرو تیری ہمیں جو سارا وقت ڈراتے رہتے ہیں جی آج اس کو پکڑ لیا شوکترین کے وارن نکل گئے کبھی وہ اسپانڈار کے پیچھے پڑ گئے جو بولنے والا اس کے پیچھے پڑ گئے صحافیوں کو ڈرہ رہے ہیں دھمکا رہے ہیں لوگ یہاں سے باہر بھاگے ہوئے ہیں مہین پیرزادہ وہ باہر بھاگا ہوا ہے وہ دوسرا عرشت شریف سے جو ہوا جو ابھی بھی جو سٹریس ڈالتے ہیں کہ تھوڑی سی در سے لائن کروس کر گئی آپ یہ تنقید نہیں کر سکتے یہ اگر تنقید ہوتی تو جنرل باجوا یہ ظلم نہ کر سکتا پاکستان پہ اس کے پر تنقید ہی نہیں الاؤڈ تھی پنچنگ بیگ تو ہم بیٹھے ہوئے تھے وہ جو مرضی کرتا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا اس لیے اس ملک کے لیے حقیقی ازادی کے لیے ہم سب کو جدوجید کے لیے اب تیار رہنا پڑے گا میں آج سارے اپنے پاکستانیوں کو آخر میں کہہ رہا ہوں جو نوجوان یہ سوچ رہے ہیں ملک چھوڑ کے جاننے کا آپ سب کو کہہ رہا ہوں دیکھیں بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے جو قومیں جب تک اپنی ازادی کے لیے نہیں لڑتی جدوجید نہیں کرتی کوئی ان کو ازادی نہیں دیتا زنجیریں گرتی نہیں ہیں توڑنی پڑتی ہیں ہم سب کو تیاری کرنی چاہیے اور میں پھر سے اپنے ساری پارٹی کو پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں تیاری کریں جیل بھرو تیاری کی انشاءاللہ میں چنگ دنوں میں اس کی اناؤنسمنٹ کروں گا پاکستان زندہ بات کہ یہ پورا ہماری عدلیہ کے اوپر زور لگا رہے ہیں ہر قسم کا آپ یہ بلیک میل کریں گے ہر قسم کی ان کی ایک ہی کوشش ہوگی کہ پاکستان کی عدلیہ پھر ان طاقتور کا ان چوروں کا ساتھ دیں اور اس کے لیے یہ بلیک میل کر رہے ہیں اور ہر قسم کی میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں تیاری کریں آپ انہوں نے ہر قسم کا پریشر ڈالنے ہیں عدلیہ پہ جو انہوں نے ماضی میں کیا اور انہوں نے ہر قسم کی کوشش کرنی ہے کہ پاکستان کا آئین جو واضح طریقے سے کہتا ہے کہ نوے دن کے آگے الیکشن نہیں جا سکتی نوے دن کے بعد یہ دو کیٹکر گورنمنٹس ان کے اوپر وائلیشن ہوگی آئین کی ان کے اوپر یہ بلکل ان کا جو ان کا جو نو سو کے ایک دن کے بعد نوے کے ایک دن کے بعد نوے دنوں کے بعد ایک دن کے بعد یہ حکومتیں غیر آئین ہی ہو جائیں گی ان کے کوئی آرڈرز نہیں سننے چاہیے کسی بھی بیوروکریٹس کو کسی پولیس والے کو کیونکہ قانون ان کو آئین ان کو اجازت نہیں دیتا تو جو اس ملک کی میں قوم کو صرف آج سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی عدلیہ کے ساتھ ہم نے کھڑے ہونا ہے ان کو ہماری ضرورت پڑے گی کیونکہ ابھی سے ہی ان کے خلاف سٹیٹپنٹس آنی شروع ہو گئی ہے ان کو پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے جبکہ آئین واضح ہے اس کے باوجود یہ کہنا یہ کوشش کر رہے ہیں اور یہ جو دو مافیا فیملیز اس ملک پر مسلط ہوئی ہیں یہ سارا وقت ان کا یہ نہیں کہتی ان کو شرم بھی نہیں آتی یہ کہتے ہوئے یہ اصل میں یہ کہتے ہیں کہ ہم قانون سے اوپر ہے نواز شریف کہتے ہیں میرے سے بڑا ظلم ہوا ہے مجھے نکالا گیا ڈیڑھ سال اس کے اوپر تفتیش کی گئی سپریم کورٹ اس کے بعد جی آئی ٹی اس کے بعد ثابت ہوا ہے اس کی کرپشن کا کہ چار لندن میں بڑے بڑے فلیٹ جو پینما کے انکشاف پہ سامنے آئے تھے جو کسی ہم نے نہیں نکالے انٹرنیشنلی ان کو اللہ کی پکڑ تھی ان کے فلیٹ جو پکڑ تھی